خبر شامل کرتے ہیں اگی سے آج گورمنٹ ڈگری کالج اگی میں چودہ اگست کی ایک زبردست تقریب کا انعقاد کیا گیا سب سے پہلے پرچم کشائی کی گئی جس میں کالج حازہ کا تمام سٹاف اور مہمانان نے شرکت کی مہمانے خصوصی کا زبردست اقبال کیا گیا انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر محمد صدیق نے انہیں ویلکم کیا اور تمام مہمانوں کو لے کر وہ اس جگہ گئے جہاں پہ پلانٹیشن ہونی تھی سب سے پہلے آج سب مہمانوں نے پلانٹیشن کی آج کی اس تقریب کے مہمانے خصوصی ایم پی اے پی کے تھرٹی تھی نوابزادہ فریض صلاح الدین تھے دیگر مہمانان میں ایسسٹن کمیشنر اگی عثمان علی ڈی اے فو مانسیرہ امجد خان ایس ڈی اے فو فرہاد علی ڈی ایم او محمد امجد خان ڈی ایس پی اگی سرکل جان زیب خان تنولی ایوان تجارت اگی کے صدر سربلند خان سابق پروفیسر اطاور ریوان ڈاکٹر محمد زہیر عثمانی ڈاکٹر عبدالقدیر ڈاکٹر علی حمزہ مون اور امایدین علاقہ تھے پرچم کشائی اور پلانٹیشن کے بعد کالج حازہ کے وسیع و عریض حال میں تمام مہمانانی گرامی تشریف لائے اور قومی طرح نہ پیش کیا گیا سب نے کھڑے ہو کر سنا اس کے بعد سٹیج سیکٹری ایسیسویٹ پروفیسر جمیل اور ریمان نے سٹیج سمالہ اور آج کی اس تقریب کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور مہمانوں کو ویلکم کیا اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا بقاعدہ آغاز ہوا اور پھر کالج حازہ کے طلبان نے ملی نغمے تقاریر اور مختلف آئیٹمز پیش کیے پھر مہمانان گرامی نے اپنے اپنے خطابات کیے جس میں ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر کیوان تجارت اگی کے صدر سربلند خان ڈی اے فو مانسیرہ امجد خان سابق پروفیسر اتاور ریمان اور کالج حازہ کے سٹوڈنٹ اور مشہور شاعر امین صادق نے اپنے اشار بھی پیش کیے اس کے بعد پرنسپل کالج حازہ ڈاکٹر پروفیسر محمد صدیق نے سپاس نامہ پیش کیا اور کالج کے مسائل سب کے سامنے رکھے ان کے بعد ایسسٹنٹ کمیشنر اگی عثمان علی سٹیج پہ آئے کالج حازہ کے تمام سٹاف خصوصاً پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر محمد صدیق کا شکریہ ادا کیا اور اتنی اچھی تقریب پہ سب کی بڑی تعریف کی اور پھر آج کے مہمان خصوصی ایم پی اے پی کے 33 نواب زادہ فرید صلاح الدین سٹیج پہ آئے انہوں نے سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور اتنی اچھی تقریب اور پلانٹیشن اور پرچم کشائی سب آئیٹمز کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب سے پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق صاحب اور ان کی ٹیم کالج حازہ میں آئے ہیں کالج ماشاءاللہ بہت اوپر جاتا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد کے پی کے کے مارڈل کالجز میں اس کالج کا نام آئے گا مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے مسائل موقع پر حل کیے اور رہ جانے والے مسائل کے لیے بہت جلد حل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر دعا کے ساتھ آج کی اس خوبصورت تقریب کا اختتام ہوا ساتھی ریپورٹر سعید و رحمان ثانی کے ساتھ ڈاکٹر عطیق چاند آسنے زگی